سے کچھ سوالات کے جواب تلاش کریں گے ہم اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں گے اور ان مسائل کی حل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جن کے اندر ہمارے اروج کا راستہ کوشیدہ ہے اس حوالے ساتھ ہمارے ساتھ شریع کی گفتگو رہیں گے منتاز رسرچ اسکولر جناب جعوید احمد صاحب جائز صاحب ہم اس پرگرام میں آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں جائز صاحب پرگرام کے آغاز میں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں کے فیصلے ان کے اپنے ملکوں میں ہونے کے بجائے ان کے اپنے کیپٹلز میں ہونے کے بجائے غیر ممالک میں غیر مسلموں کے دارالحکومتوں میں کیوں ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ ہمارے فیصلے مغرب کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے یہ ملائشیا میں ترکی میں پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے ہیں دنیا کا نظم اس کائنات کے خالق نے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس میں مختلف قوموں کو دنیا کا اقتدار منتقل کیا جاتا رہتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی قوم کے پاس یا ایک ہی گروہ کے پاس یا ایک ہی جماعت کے پاس اقتدار رہے اللہ تعالیٰ یہ اقتدار امتحان کے اصول پر دنیا کی مختلف قوموں کو دیتے ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہی اقوام ہیں جو ایک خاص دور میں تاریخ کے خاص مرحلے میں قوموں کے فیصلے کرتی ہیں یہ حیثیت اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم کو حاصل تھی کموں بیش ایک ہزار سال تک حاصل رہی ہم سے پہلے بھی بہت سی سلطنتیں قائم ہوئیں اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک دور وہ تھا کہ جب قبائل تھے اور ان کے اندر قبیلوں کے شوخ فیصلے کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ بادشاہتیں قائم ہونی شروع ہوئیں پھر سلطنت ہائے عام کا دور آیا جس کو ٹائن بھی کہتا ہے کہ سلطنت ہائے عام کا دور ہے جس نے اصل میں تہذیبوں کی تشکیل کی ہے سلطنت ہائے عام کے دور میں رومی سلطنت قائم ہوئی غصانی سلطنت قائم ہوئی ساسانی سلطنت قائم ہوئی یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں ان سلطنتوں نے اپنے زمانے میں دنیا کے فیصلے کیے یہی حیثیت یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہو گئی جیسے کہ میں نے ذکر کیا اس وقت یہ حیثیت مغربی اقوام کو حاصل ہے جب آپ نے اقوام متحدہ بنائی تو آپ جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت پانچ بڑی طاقتیں ہیں جن کو ویٹو کا حق دیا گیا ہے حق کے استرداد دیا گیا ہے یہ ویٹو کا حق یہ حق کے استرداد کیا چیز ہے یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا نظم اصل میں ان طاقتوں کے پاس ہے باقی ممالک موجود ہیں وہ جنرل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہ اپنی آراء دیتے ہیں اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہیں لیکن سلامتی کانسل میں وہ کیا اصول ہے جس کے تحت آپ نے پانچ طاقتوں کو ویٹو کا حق دیا ہے حق کے استرداد دیا ہے یعنی کوئی فیصلہ دنیا کی ساری اقوام بھی مل کر کر دیں تو ان میں سے کوئی ایک طاقت اس فیصلے کو ویٹو کر سکتی ہے اس کو مسترد کر سکتی ہے یہی تو ہمیں شکایت ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں یہ کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت جو دنیا میں فیصلے کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں رہی اصل سوال یہ ہے نہیں رہی یہ تو ایک حقیقت ہے اس کو مان لیا گیا ہے اس کی دستاویز پر آپ نے دسخت کی ہے جب آپ اقوام متحدہ کے رکن بنتے ہیں اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے یعنی اس وقت دنیا کیا ہے اگر اس دنیا کو آپ دیکھنا چاہے تو ایک نویت کی عالمی حکومت قائم کر دی گئی ہے اقوام متحدہ کے ذریعے سے ابھی آپ نے دیکھا ابھی کیا ہوا ہے یعنی لیبیا کے معاملے میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور اس کے بعد دنیا کی اقوام اس پر چڑھ دوڑی اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں کیا ہوا تھا یعنی افغانستان میں صرف امریکہ حملہ آور نہیں ہوا نیٹو کی افواج حملہ آور ہوئی ہیں اقوام متحدہ نے اس کے لیے قرارداد پاس کی ہے اس کے تحت یہ اقدام کیا گیا ہے تو ایک نویت کی عالمی حکومت قائم ہے یہ عالمی حکومت اصل میں ان طاقتوں کی حکومت ہے جن کے پاس اس وقت علم و اخلاق کے لحاظ سے وہ غیر معمولی قوت ہے کہ جس قوت کے مقابلے میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ایک حقیقت ہے پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے اس کو عملاً آپ تسلیم کیے ہوئے ہیں لیکن جب سب اخلاقی قوت انہیں کیسے حاصل ہے وہ ہمارے جائز معاملات میں بھی بیٹو کر دیتے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ علم و اخلاق کے لحاظ سے ان کو وہ حیثیت حاصل ہوئی کہ وہ دنیا میں برطری کے اس مقام پر پہنچ جائیں اب وہ فیصلے کرتے ہیں غلط بھی کرتے ہیں دنیا کا نظم اس وقت میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ اس پوری تیسری دنیا کے پاس نہیں ہے دنیا کا نظم اس وقت چند ایسی طاقتوں کے پاس ہے کہ جو علم و اخلاق کے لحاظ سے اب میں تشریح کروں گا اس کی کہ علم سے کیا مراد ہے اخلاق سے کیا مراد ہے علم و اخلاق کے لحاظ سے ہم پر برطری حاصل کر چکی ہیں اس برطری کو قائم رکھنے کی وجد جہود کرتی ہیں اور اس برطری ہی کی بنیاد پر اپنے فیصلے ہم سے منواتی بھی ہیں یہ علم و اخلاق میں برطری ان کو کیسے حاصل ہوئی یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں پہلے علم کو لے لیجئے ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے وہ معبادت طبیعتی حقائق کا علم ہے کائنات کیا ہے کیسے وجود میں آئی ہے کیا اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے یہ کائنات اسی طرح ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی ایسا انجام ہے کہ جس کے بعد ایک نئی دنیا سے سابقہ پیش آئے گا یہ معبادت طبیعت کے سوالات ہیں ایک علم وہ ہے جو ان سوالوں کے جواب میں حاصل ہوتا ہے اور وہ ہمارا نکتہ نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ایک دوسرا علم وہ ہے جو طبیعت کے دائرے میں ان انکشافات کا علم کہلاتا ہے جن کو آپ سائنسی حقائق کرتے ہیں مادد دنیا سے مطالع یعنی یہ دنیا آپ کی ہے میرا وجود ہے ماددہ ہے نفس ہے ان دونوں کے اندر آپ اترتے ہیں یہ کیسے کام کر رہے ہیں اس کا مطالع کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے قوانین دریافت کرتے جلے جاتے ہیں وہ قوانین ہیں جن کی دریافت اصل میں ایجادات کا باعث بنتی ہے تو یہ دوسرا علم ہے اس کو آپ طبیع علوم کا علم کہیے اس کو آپ سائنسی علوم کہیے جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیں لیکن یہ عالم طبیعت ہے اور یہ عالم طبیعت دو چیزوں کا مجموعہ ہے نفس کا اور مادے کا یعنی ایک اس کے اندر آپ جان دیکھتے ہیں جس کو بعض لوگ روح سے تعبیر کر لیتے ہیں قرآن میں یہ اس کو نفس سے تعبیر کرتا ہے اور دوسرا مادہ ہے تو ان دونوں چیزوں کا علم یعنی یہ کیسے کام کر رہی ہیں کن قوانین پر کام کر رہی ہیں ان قوانین سے کیا حقائق مترتب ہوتے ہیں ان کا کیا پس منظر ہے وہ کس طرح زندگی پر اصل انداز ہوتے ہیں اور ان سے پھر کیا حقائق ہیں جن کا ہم استمباد کر سکتے ہیں یہ سارا علم ہے ایسا میں اس کی تفصیل آپ سے لوں گا یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہوگا ناظرین جاویز صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان اگر اس وقت دنیا کے اروج سے وہ ہٹے ہیں اور یہ اروج مغرب کی طرف منتقل ہوا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہے اس وجہ پہ ہم انشاءاللہ گفتو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان جاری صاحب آپ ڈومیننس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جو بدیہات ہیں یعنی اوپیس ہیں وہ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے کسی اقتصاب کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ چیزیں وہ ہیں جو نظری ہیں یعنی ہم اس بدیہات کے اندر سے پھر استخراج استمباد کرتے ہیں ایک انڈکشن کا عمل ہوتا ہے ایک ڈیڈکشن کا عمل ہوتا ہے یہ پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو علم ہے اس علم میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مغربی اقوام کو غیر معمولی برتری حاصل ہو چکی ہے یعنی سائنسی علوم غیر معمولی برتری حاصل ہو چکی ہے یعنی ابھی چونکہ آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ ہم کیسے اس برتری سے محروم ہوئے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حاصل ہو چکی ہے یعنی اس میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے اس وقت جتنے بھی سائنسی علوم ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کا منبع و ماخذ آپ کو مغربی میں نظر آئے گا وہی کے لوگ ہیں جو قوانین کو دریافت کرنے کا باعث بنے ہیں وہی کے لوگ ہیں جو ان قوانین کو دریافت کرنے کے بعد ان کی بنیاد پر کچھ اجازات کر چکے ہیں اور پھر وہ ایسی ایسی چیزیں وجود میں لا چکے ہیں کہ آپ محض مرہون منت ہو کر رہ گئے ہیں یعنی اس وقت تو آپ کا کھانا پینا آپ کے یہ سارے گردوں پیش کے آلات اور یہ جتنی چیزیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب آپ دیکھ لیجئے وہی سے آتی ہے یعنی جہاز پر آپ سوار ہوتے ہیں اس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں جس موٹر پر آپ سفر کرتے ہیں کیا چیز ہے کہ جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے تو مغرب کو یہ غیر معمولی برطری حاصل ہو گئی ہے اور اب تو یہ واقعہ ہے کہ لائبریریوں کی لائبریریاں بھر چکی ہیں ان علوم و فنون کی داستان سے یعنی یہ داستان بجائے خود غیر معمولی داستان ہے بلکہ شاید جائز صاحب اس میں حقیقت یہ ہے کہ دور جدید میں مسلمان ایک چیز کو بھی اجات کرنے کا فخر شاید نہیں رکھتے یہی صورت ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں تو آپ کوئی دوسری رائے قائم ہی نہیں کر سکتے کسی شخص سے پوچھ لیجئے وہ یہ آپ کو بتا دے گا یعنی بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ آپ کے گرد و پیش میں بکھرا ہوا ہے یعنی خدا کی اس کائنات کے اندر انسان نے جو کچھ پیدا کر دیا ہے آپ معمولی چیز تو نہیں ہے نا یہ یعنی آپ ہواوں کو مسخر کر رہے ہیں آپ سمندروں کو مسخر کر رہے ہیں آپ قوانین دریافت کر کے ان سے ایسی ایسی ایجادات کر رہے ہیں جو محیر الرکول ہیں وہ جو اللہم اکبال نے کہا تھا کہ میں بہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی آپ ٹیکنالوجی کا یہ انقلاب دیکھئے جو پچھلے پندرہ بیس سال میں برپا ہوا ہے یعنی دنیا کس طرح سے ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے میں یہاں بیٹھا ہوا گفتو کر رہا ہوں اس کو سننے کے لیے آپ پچھلے چار پانچ سو سال میں اس طبعی علم میں مغرب بھی کا اصلی کردار ہے اور انہوں نے اس ساری دنیا پر اس معاملے میں حکومت کی ہے اب آپ لے لیجئے اخلاق کے معاملے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے غلبے کی وجہ ہے ایک وجہ ہے اس سے پہلے کہ آپ اخلاق کی طرف آئیں میرا ذہن قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف جا رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے اسی کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ استقرار بخشتے ہیں وہی زمین پر باقی رہتی ہے تو مسلمان تو شاید اس ادبار سے کوئی نفع بخشی رکھتے ہی نہیں انسانیت کے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس وقت دیکھئے نا کہ ہر وہ چیز جو انسانیت کی ضرورت ہے حد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فصلوں کے مارے میں دیکھیں تو دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی کے لحاظ سے ان کی جو نئی اقسام ایجاد ہیں ان کو مطالعہ کر لیجئے بیماریوں کا مطالعہ کر لیجئے ان کے علاج معالجے کا مطالعہ کر لیجئے سرجری کی ترقی کا مطالعہ کر لیجئے آپ کسی وقت اگر کسی اچھے میوزیم میں جائیں مغرب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی یعنی علاج معالجے سے کسی ایک شعبے کو آپ لے لیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دور ہے یعنی ایک زمانہ وہ تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زہراوی ہیں یہ کندی ہیں یہ ابن حیسم ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں وہ دور گزر گیا اس کے بعد طبعی علوم کے معاملے میں دنیا کی قیادت مغربی قوموں کے ہاتھ میں جا چکی ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو کسی نے چھین کر لی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کوئی علم موجود تھا ایک کتاب آپ نے لکھی ہوئی تھی کوئی اس کو اٹھا کر لے ہی ہے نہیں اس معاملے میں فلوا کے کچھ الہام ہے جو ان کے اوپر ہوا ہے یعنی یہی دو چیزیں ہیں جو دنیا میں قوموں کی برتری کے لیے انتخاب کا باعث بنتی ہیں تو علم کے معاملے میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اصل چیز طبعی علوم ہے اس لیے کہ دنیا میں آپ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ طبعی علوم ہی کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے دوسروں پر آپ کی برتری قائم کرنے کا بہی ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کب مداخلت کرتے ہیں اس میں آپ کتنا کرتے ہیں اللہ کی نصرت میں کتنی شامل ہوتی ہے اس پر ہم بعد میں گفتو کریں گے لیکن ایک بنیاد آپ کو فرام کرنی ہوتی ہے اور وہ بنیاد طبعی علومی میں آپ کی برتری سے فرام ہوتی ہے اس میں آپ نے بعد فرمائی تھی الہام کسی وہ میں چاہتا ہوں اس کی طرح ناظرین میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ اصل میں یہ بھی خدای الہام ہوتا ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں میں شاہد کی مکھی کو بھی الہام کرتا ہوں اسی طریقے سے جو ہماری جبلتیں ہیں وہ بھی خدا کا الہام ہے ہمارے اندر جو اخلاقی شعور ہے وہ بھی خدا کا الہام ہے یہ ایجادات یہ دریافتیں یہ انکشافات یہ بھی خدا کا الہام ہی ہوتے ہیں آپ کبھی کسی موجید کی داستان پڑھئی ہے جن لوگوں نے ایجادات کی ہیں اگر کبھی ان کے پاس منظر کا پتالہ کریں تو آپ پھیران رہ جائیں گے کہ اس میں کاوش کو دخل کم ہوتا ہے یک بی یک ایک چیز ہے نمائع ہو جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ دوسری کاوش موجود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص نوعیت کا الہام کر دیتے ہیں اس وقت اس الہام کے لیے محبت بن چکا ہے مغرب یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کا انتخاب مختلف معاملات کے لیے کرتے ہیں لیکن یہ انتخاب الالٹ اپ نہیں ہوتا اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا جیسے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ وہ اس کے مشن کے لمبردار بنیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اتمام حجت کرنا ہے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو واضح کرنا ہے اور یہ وضاحت اس درجے تک پہنچانی ہے کہ وہ قیامت میں کوئی عذر نہ پیش کر سکیں اس کے لیے بنی اسرائیل کا یا ضروریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا یہ خدای انتخاب تھا اب یہ دیکھئے کہ اس انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے کی ہے ان کے بارے میں وہ فیصلے اپنی جگہ ایک موضوع ہے جن پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بالکل اسی نوعیت کے فیصلے بعض اور اقوام کے بارے میں بھی ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے نا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ عَلَمِينَ یعنی ہم نے اگر ان کو دنیا والوں پر فضیلت دی تو علم کی بنیاد پر دی اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ علل ٹپ نہیں ہوتا وہ علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تو مغربی اقوام کے ہاں بھی دیکھے ہیں کہ اس الہام کا وہ محبت بن چکی اور آپ اگر پچھلے دو تین سو سال کی تاریخ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بارش کی طرح یہ چیز برس رہی ہے ہر ایجاد کا رخ وہی ہے اور پھر انہیں ایجادات کے اندر سے ایجادات نکل رہی ہیں وہ ایجادات نئے رخ اختیار کر رہی ہیں ناظرین اس وقت ہمیں بریک لینا ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا لذیذہ رسملائے گھر میں پورندیہ ویلکم بیک ٹو دو شو جائے صاحب آپ ڈومیننس کے حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی تو ہم صرف تبعی علوم کی بات کر رہے ہیں تبعی علوم کے ساتھ نفسی علوم میں بھی غیر معمولی کارنامہ انجام دیئے گئے ہیں تحلیل نفسی کیسے ہوگی نفس انسانی کس تحت اس شعور کے ساتھ کس لا شعور کے تحت کام کرتا ہے اس کے اندر سے کیا چیزیں اٹھتی ہیں آپ کا بیہیوئر یا آپ کا کردار کس چیز سے تشکیل پاتا ہے نفسیات کے علوم کس طرح سے سوسائیٹی پر اثر نداز ہوتے ہیں اسی طرح سماجی علوم کو آپ دیکھئے یعنی جو تصورات تھے نکتہ نظر تھے جن کی بنیاد پر سیاست اور معیشت اپنے کام کرتے تھے ان کو بھی اسی طریقے سے مرتب کر کے ایک نظم کی صورت دے دیا اچھے یا برے اس وقت زیرے بحث نہیں ہے لیکن علوم کی باغ ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ علوم کی باغ اس درجے میں ان کے ہاتھ میں ہے کہ ہماری تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دوڑ میں ہی شریک نہیں ہیں یعنی ہمارے ہاتھ میں تو جو باغ ہے اور ہمارے پاس جو رکشہ سواری کے لیے اس کا حال ہوئی ہے جو غالب نے بیان کر دیا کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پہرکاب میں دوسرے پہلو کو دیکھیں اب اخلاق کو لے لیجئے اخلاق کی بریادیں کیا ہیں قرآن مجید نے ایک آیت میں اس کو بیان کر دیا ہے یہ بتایا ہے کہ فطری اخلاقیات تین مصبت چیزوں اور تین منفی چیزوں پر قائم ہیں مصبت چیزیں کیا ہیں مصبت چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو احسان کرو اپنے رشتداروں پر خرچ کرو یعنی عدل احسان اور اتائز القربہ بیان کر دینا اس کو آپ نے یہ آیت عام طور پر سنی ہوگی ہمارے خطبوں میں یہ بیان یہ اب اس کے بعد تین چیزیں کیا ہیں وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ منکر سے اللہ روکتا ہے بغی سے روکتا ہے فہشاہ سے روکتا ہے تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اخلاقیات کے بارے میں ہم کو یہ بتا دیا کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کو ذرا واضح کر دیں جائے عدل کو آپ جانتے ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں عدل ایک بڑا وسی لفظ ہے یعنی آپ لوگوں کو برابر کے مواقع استعمال کرتے ہیں آپ انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں انصاف آپ کے ایک قدر کی حیثیت رکھتا ہے آپ کی عدالتیں اس کے مطابق حکم کرتی ہیں آپ کی حکومتیں اس کے مطابق چلتی ہیں آپ کے افراد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر موقع پر اس کو ملہوز رکھتے ہیں ایسان جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں یعنی آپ حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ قدریں ہیں یہ وہ اقدار ہیں جو مصبت طور پر قرآن مجید نے بیان کی ہیں منفی چیزوں کو دیکھئے منفی چیزوں میں ایک تو فواہش ہے ایک چیز دیا ہے سب باقی رہ گئی ہے عدل احسان اور اتائی ذلقربہ وہ اصل میں احسانی کا ایک پہلو ہے یعنی احسانی کی ایک فرہ ہے اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ جو سوسائیٹی کے محروم و کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں ہم حساس ہوں ان کے بارے میں حساس ہوں وہ چیز تو احسان میں شامل ہی ہے اس کے ایک خاص اطلاق کو اس کی ایک خاص فرہ کو قرآن مجید نے نمائع کر دیا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ رشتہ دار آپ کے سب سے زیادہ مستق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہوتا ہے تو آپ کے احسان اور آپ کے عدل کا رخ سب سے پہلے ان کی جانب ہونا چاہیے تو بنیادی چیزیں وہ دو ہی ہیں عدل و احسان تیسری چیز جو ہے وہ اصل میں فرہ ہے احسان کی اب آپ منفی چیزوں پر آجائیے منفی چیزیں کیا ہیں منکر کیا چیز ہوتا ہے منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر برائی سمجھی جاتی ہیں انسانیت کا ضمیر جن کو برائی مانتا ہے جن کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ برائی ہے تو بحث کی کوئی گنجائش نہیں اس کا مطلب نیکی نہیں ہوتا جاہا نہیں دیکھئے نیکی تو ایک لفظ ہے نا جو آپ نے اختیار کر لیا پہلے تو منکر کو سمجھنا چاہیے کیا چیز ہے یعنی منکر کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں جن کو انسانی فطرت قبول کرنے سے انکار کرتی ہے یہ لفظ بنائی اس سے انسانی فطرت ان کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے اور ہر دور میں لوگوں نے اتفاقی طور پر مانا ہے ہر دور میں یعنی کوئی ایسا زمانہ ابھی تک نہیں آیا جس میں اس معاملے میں کوئی بحث پیدا ہوئی ہے جعویز صاحب سے کی گئی گفتگو میں کچھ سوالوں کا جواب تو ہمیں ملا ہے مگر کچھ اور سوال بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا جواب ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے میزبان ریحان احمد یسوی کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے بار